فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے لڑکی خطرے میں معلوم ہوتی ہے تم نے دیکھا نہیں وہ لوگ شکل ہی سے خطرناک معلوم ہوتے تھے شکاریوں کے لباس میں ضرور تھے لیکن شکاری نہیں معلوم ہوتے تھے یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی مجرمانہ کاروائی کرنا چاہتے ہوں ان کے چہروں کے تاثرات ان کے لہجوں سے ہم آہنگ نہیں تھے مسٹر ہوگن نے کہا ٹھیک کیا رہے ہیں آپ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے مسٹر ہوگن کچھ نہ کچھ کرو وہ بچی مجھے خطرے میں معلوم ہوتی ہے کیا تجویز ہے تمہارے ذہن میں میں ان کا تاقب کرتا ہوں میں نے ٹیلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کے نزدیک وہ لوگ تہزی مالکم ایکس کو لے کر پہنچ چکے تھے اس سے کیا ہوگا پتہ لگاؤں گا کہ وہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں ٹھیک ہے چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں مسٹر ہوگن نے کہا اور میں جلدی سے اپنے گوڑے پر سوار ہو گیا مسٹر ہوگن نے بھی میری تقلید کی تھی لیکن یہ تاقب آسان نہیں تھا ہمیں اس مخدوش برفیلی زمین پر کسی گاڑی کا تاقب کرنے میں کافی مشکلات پیش آ سکتی تھی تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کسی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور مسٹر ہوگن بول پڑے وہ لوگ چل پڑے ہیں ہاں مسٹر ہوگن جبکہ اس سے قبل ہم نے یہاں کسی گاڑی کے انجن کی آواز نہیں سنی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ گاڑی کافی دیر سے یہاں موجود تھی ہم نے اپنے طور پر ایک راستے کا تعین کر لیا تھا گاڑی ٹیلے کی آر سے نکل آئی تھی یہ ایک طاقتور جیپ معلوم ہوتی تھی جو اپنی ساخت میں ذرا منفرد تھی اور عام جیپوں کی بنسبت کافی بڑی معلوم ہوتی تھی اوپر سے وہ کھلی ہوئی تھی اور دور سے اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا جا سکتا تھا تہزیم مالکم ایکس نظر نہیں آ رہی تھی ایک شخص ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور باقی دو شاید پچھلی سیٹ پر اس کے پاس موجود تھے جیپ کی روشن لکیریں ہماری رہنمائی کر رہی تھی فاصلہ اتنا رکھا گیا تھا کہ جیپ والوں کو گوڑوں کے دوڑنے کا اندازہ نہ ہو سکے اتنے فاصلے سے اس جیپ پر نگاہ رکھنا مشکل کام تھا لیکن بعض جگہ راستے میں ایسے برفانی ٹیلے بھی آ جاتے تھے جو جیپ کو چھپا لیتے تھے ویسے مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس طرف آنے کے لیے کوئی باقاعدہ راستہ بھی موجود ہوگا مسٹر ہوگن نے بھی اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اسی جیپ کا ان برفانی گڑوں کے علاقے میں نکل آنا بڑا تاج جبخیز ہے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کیمپوں کے راستے پر نہیں جا رہے بلکہ ان کی منزل کہیں اور ہے وہ دیکھو انہوں نے جیپ کا رخ بدل لیا ہے اور یہ راستہ کیمپوں کی طرف نہیں جاتا میں نے بھی فوراں گوڑے کا رخ تبدیل کر لیا اور اس وقت جس راستے سے ہم گزر رہے تھے وہ کافی خطرناک تھا وقفے وقفے سے شکاریوں کی رائفلوں کی گرج سنائی دیتی تھی اور بات جگہ شولے نکلتے ہوئے بھی نظر آتے تھے یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ گولی کس طرف چلائی گئی ہے کسی بھی وقت کوئی بھی گولی ہمارے جسموں کو چاٹ کر سکتی تھی مسٹر ہوگن کو بھی اس خطرے کا شدید احساس تھا انہوں نے چل لمحے بعد سہمی ہوئی آواز میں کہا یہ صورتحال بہت خطرناک ہو گئی ہے ہم جس علاقے میں ہیں یہ شکاری علاقہ کہلاتا ہے یعنی یہاں سفر کرنا مناسب نہیں ہوتا اس وقت ہم کسی قدر بلندی پر تھے اور جیپ نیچے خاصی پستی میں جا رہی تھی تقریباً اس تاکوب کو دس منٹ گزر چکے تھے کہ دفعہ تن ہم نے بلندی سے نیچے کچھ گڑ بڑ دیکھی جیپ رک گئی تھی اور تہزیم مالکم ایکس اس میں سے کود کر دوڑ پڑی تھی نیچے کی یہ مناظر صاف نظر آ رہے تھے پھر دفعہ تن ایک فائر ہوا اور چیخ کی ہلکی سی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ گئی لیکن یہ فائر تہزیم مالکم ایکس نے کیا تھا اور چیخ جیپ میں بیٹے ہوئے ڈرائیور کی تھی جس نے جیپ اس طرف دوڑا دی تھی جدر تہزیم مالکم ایکس دوڑی تھی چند ہی لمحے میں جیپ ایک برفانی ٹیلے سے ٹکرا کر الٹ گئی لیکن اس سے قبل بکیا دونوں آدمی نیچے کود پڑے تھے اور اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ہم اوپر سے تہزیم مالکم ایکس کی مدد کریں اس نے پلٹ کر پھر ایک فائر ان دونوں کی طرف جھونک دیا جو اس کا تاکوب کر رہے تھے لیکن یہ فائر بیکار گیا تھا دوسری طرف سے بھی ایک آدمی نے فائر کیا اور تہزیم مالکم ایکس ٹھوکر کھا کر گر پڑی وہ لوگ توفانی رفتار سے تہزیم کا تاکوب کر رہے تھے تا میں نے رائیفل سیدھی کی اور اسی وقت مسٹر ہوگن چیخ پڑے نہیں نہیں یہ مناسب نہیں ہوگا میں نے ان کی طرف دیکھا مگر دوسرے لبے میں نے ان میں سے ایک آدمی کا نشانہ لے کر فائر کر دیا میں نے اس شخص کو اچھل کر برف پر گرتے دیکھا تھا دوسرے آدمی نے جلدی سے پوزیشن لے لی تھی اور یہ اندازہ لگانے لگا کہ فائر کس طرف سے ہوا ہے اسی وقت تہزیم مالکم ایکس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر پھر دورنا شروع کر دیا تھا چھپے ہوئے آدمی نے تہزیم کی جانب فائر کیا اور اس کی رائیفل سے نکلے ہوئے شولے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کہاں موجود ہیں چنانچہ میں نے اندہ دون اس ٹیلے کی جانب فائرنگ شروع کر دی تاکہ تہزیم مالکم ایکس کو باغنے کا موقع مل جائے اس میں مسٹر ہوگن بھی میری مدد کر رہے تھے اس درہاندے ٹیلے کے پیچھے چھپے ہوئے شخص کو فائرنگ کرنے کا موقع نہیں دیا پھر میں نے اس کے ساتھ ساتھ ہی نیچے کی طرف اترنا شروع کر دیا گوڑے کی لگان میں نے دانتوں میں دبا لی تھی میں تہزیم مالکم ایکس کی ہر قیمت پر مدد کرنا چاہتا تھا سمل کر سمل کر اکب سے مسٹر ہوگن کی آواز اگری وہ غالبن اس خوفناک انداز میں اپنے گوڑے کو انٹلانوں پر نہیں دوڑانا چاہتا تھا اس کے باوجود وہ سمل سمل کر گوڑے کو آہستہ آہستہ نیچے اتار رہے تھے جبکہ میرے گوڑے کے نیچے اترنے کی رفتار کافی تیز تھی پھر میں نے اس آدمی کو ٹیلے کے اکب سے نکل کر مخالف سب دوڑتے ہوئے دیکھا جو فائرنگ کر رہا تھا غالبن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال اس کے حق میں خراب ہو گئی ہے اور اگر وہ وہاں چھپا رہا تو یقینی طور پر میری گولیوں کا شکار ہو جائے گا ابھی تک میں اتنی بلندی پر تھا کہ تہذی مالکم ایکس کی سمت کا اندازہ کر سکتا تھا رائفل کو میں نے اسی طرح گوڑا دڑاتے ہوئے لوڈ کیا اور دو فائر احتیاطاً اس سمت کر دیے جدر وہ شخص دوڑ رہا تھا مقصد یہی تھا کہ اب وہ پلٹنے کی کوشش نہ کرے اس لئے میری چلائی ہوئی گولی برف میں لگی تھی تھوڑی دور پہنچنے کے بعد میں نے گوڑے کا رخ تبدیل کر دیا اور اس طرف چل پڑا جس طرف تہذی مالکم ایکس جا رہی تھی ایک بار پھر اس نے پلٹ کر فائر کیا اور یہ فائر میری طرف کیا گیا تھا گویا وہ مجھے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ چکی تھی تہذیب نے غالباً پستول سے یہ تیسرا فائر کیا تھا میرا اندازہ تھا کہ یہ پستول پہلے اس کے پاس موجود نہیں تھا بلکہ جیپ میں بے ہوشی کی اداکاری کرتے ہوئے اس نے انہی لوگوں میں سے کسی کا پستول نکال لیا تھا اور اس کے بعد جیپ سے چھلانگ لگا دی تھی لیکن اگر اس وقت بھی تہذی مالکم ایکس ہوش میں تھی جب ہم اسے دیکھ رہے تھے تو کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا تھا اگر ایسا ہوتا تو کم از کم وہ میری سمت فائر نہ کرتی لیکن میری یہ سوچ اہم کانہ تھی تہذیب پر جو کچھ بیٹ رہی تھی اس کے تحت اس وقت صورتحال ایسی نہیں تھی کہ وہ سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کر پاتی میں نے اس کی طرف دوڑنے کا سلسلہ جاری رکھا اور تہذیب مجھ پر مسلسل فائر کرتی رہی البتہ اب میں بہت مہتات ہو گیا تھا اور گوڑے کو اس طرح ادھر ادھر ہٹا کر دڑا رہا تھا کہ میرا نشانہ نہ لیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے پستول سے چلنے والی گولیوں کو بھی گندہ جا رہا تھا اور جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ تہذیب کا پستول خالی ہو گیا ہوگا تو میں نے گوڑا اس کی سیدھ میں ڈال دیا اور آن کی آن میں اس کے سر پر پہنچ گیا تہذیب خوفزدہ انداز میں دوڑ رہی تھی اس نے رکھ کر میری طرف پستول تانا اور پھر فائر کیا لیکن پستول سے ٹچ ٹچ کی آواز نکل کر رہ گئی تب میں نے اسے آواز دی تہذیب، تہذیب مالکم ایکس خوفزدہ مت ہو مجھے پہچانو میں کون ہوں پتہ نہیں اس نے میرے الفاظ اور میری آواز پر غور کیا یا نہیں لیکن ایک بار پھر وہ ٹھوکر کھا کر نیچے گری تھی تا میں گوڑے کی پشت سے کود کر اس کے نزدیک پہنچ گیا میں علی ہوں تہذیب علی یارخان میں نے کہا اور وہ بری ترمتوہش ہو گئی اس نے کونیوں کا سہارا لیا اور اٹھ کر مجھے دیکھنے لگی اس کے چہرے پر شناسائی کے آثار تھے پھر اس نے جلدی سے میرا گریبان پکڑ لیا اس کے دانت بچے ہوئے تھے اور پھر بچے ہوئے موں سے آہستہ سے آواز نکلی علی 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 اور اس کے بعد اس کی گردن ایک سبت ڈھلک گئی میں نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے اپنے بازوں کا سہارا دیا تھا تہذیب کی گردن میرے بازوں پر جول رہی تھی مسٹر ہوگن ابھی کافی دور تھے لیکن آہستہ آہستہ میرے قریب آتے جا رہے تھے میں نے آہستگی سے تہذیب کو برف پر لٹا دیا اور ان کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر کے بعد مسٹر ہوگن میرے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے مستریبانہ لہجے میں پوچھا کیا ہوا یہ بے ہوش ہو گئی ہے میں نے جواب دیا میں نے اس تنہا آدمی کو باگتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ دونوں باقی دونوں میرا خیال ہے مسٹر ہوگن میری مدد کیجئے اسے میرے ساتھ گوڑے پر سوار کرا دیجئے میں نے کہا اور مسٹر ہوگن گوڑے سے اترائے تب میں اپنے گوڑے پر سوار ہوا میں نے تہزیب کو مغلوں میں ہاتھ دے کر اوپر کھینچا مسٹر ہوگن نے نیچے سے سہارا دیا اور با مشکل تمام میرے اسے اپنے ساتھ گوڑے پر بٹھا لیا بے ہوشی کی حالت میں اسے سنبھالے رکھنا کافی مشکل کام تھا اس طرح گوڑے کو تیز نہیں دڑایا جا سکتا تھا لیکن مسٹر ہوگن نے میری ایک اور مدد کی انہوں نے اپنی کمر سے چمرے کی بیٹھ کھولی اور میرے نزدیک آ کر اسے تہزیب کے اور میری کمر کے درمیان کس دیا پھر میں اسے اپنے ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے دوسرے ہاتھ سے گوڑے کی لگام پکڑ کر آگے بڑھنے لگا اب ان دلانوں کی طرف روخ کرنا مناسب نہیں تھا کیونکہ اس طرح تہزیب کو سنبھالے رکھنا مشکل ہو جاتا چنانچہ ہم نیچے ہی نیچے سامنے کی سمت چل پڑے مسٹر ہوگن میری راہنمائی کر رہے تھے انہوں نے راستہ تہہ کرتے ہوئے کہا گو اس طرف سے مجھے بھی راستہ نہیں معلوم لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ اگر ہم اسی سمت چلتے رہے تو کیب تک پہنچ جائیں گے فاصلہ طویل ہو سکتا ہے اور شکاعیوں کا خطرہ بھی بدستور رہے گا اب جو کچھ بھی ہو مسٹر ہوگن مجھے افسوس ہے کہ آپ کو پریشان ہونا پڑا نہیں میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ لاشیں وہ دونوں لاشیں مقامی پولیس کے لیے تشویش کا باعث بن جائے گی کہیں ہم کسی مصیبت میں رفحس جائیں آپ دیکھ چکے ہیں مسٹر ہوگن کے لڑکی کی زندگی خطرے میں تھی وہ اسے اغوا کر رہے تھے پتہ نہیں بیچاری کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے ہیں کیا ایک مظلوم لڑکی کی مدد کرنے کے لیے ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا اور مراسم نہیں تھا نہیں نہیں مجھے تم سے اختلاف نہیں ہے مگر ان کی موت کچھ اور کیا بھی تو نہیں جا سکتا تھا فوری طور پر اگر ہم یہ سب کچھ نہ کرتے تو وہ لڑکی کو مار دیتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو کچھ ہونا تھا ہو چکا اس کے بارے میں سوچنا بیکار ہے وہ شریف و نفس آدمی ان دونوں کی موت پر افسردہ تھا لیکن صورتحال کا حساس بھی اسے تھا پھر بھلا وہ کیا بول سکتا تھا ہمیں کافی فاصلہ تیہ کرنا پڑا اور اس کے بعد ہم اس جگہ پہنچ کے جہاں مسٹر ہوگن نے اپنا پڑاو ڈالا تھا اور جہاں سے ہم شکار کے لیے نکلے تھے لڑکیاں اور لڑکیاں ابھی تک جاگ رہے تھے اور چندری رات کا جشن منایا جا رہا تھا رکسوں میں وسیقی کی آوازیں آ رہی تھی اوہو ہو ہو تم نے دیکھا یہ وجہ تھی شکار پر نہ جانے کی سب کے سب تھک گئے تھے چونکہ ہم اچانک اور غیر متوقع طور پر وہاں پہنچے تھے اس لیے سب کے سب بچکا رہ گئے اور پھر ہمارے ساتھ ایک تیسرا وجود دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرت کی آثار نظر آنے لگے تب مسٹر ہوگن نے کہا دیکھ کیا رہے ہو لڑکی کو سارا دیکھ کر نیچے اتارو چنانچہ سب دوڑ پڑے اور تحضی مالکم ایکس کو ہاتھوں ہاتھ خیمے میں لے جایا گیا سب کی آنکھوں میں دلچسپی کے تاثرات تھے سب سے پہلے تم اس کی چوٹوں کو دیکھو مسٹر ہوگن نے مجھ سے کہا میرے پاس فرسٹریٹ باکس ہے پاسکل ذرا جلدی سے فرسٹریٹ باکس لاؤ دو جوانوں نے باگ باگ کر ہوگن کے حکم کی تعمیل کی تھی ان میں ایک لڑکی شاید ڈاکٹر بھی تھی مسٹر ہوگن نے یہ خدمات اس کے سپرد کر دی تھی تحضی مالکم ایکس کے بدن پر کوئی خاص چوٹ نہیں آئی تھی بس گرنے سے جسم کے بعض حصے چھل گئے تھے جن سے خون رس رہا تھا چنانچہ وہاں بینڈج کر دی گئی اور اسے آرام دے مستر پر لٹا کر سمور کے کمبل سے ڈک دیا گیا سب کی چہروں پر اس تفسار تھا مستر ہوگن نے یہ کہہ کر ان سب کو متمائب کر دیا یہ لڑکی ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی بیچاری کچھ ایسی حالت میں تھی کہ ہمیں اس کے لیے اپنا پروغرا ملتوی کرنا پڑا اس وضاحت کے بعد کسی نے کوئی سوال کرنے کی جورت نہیں کی تھی میں تہذی مالکم ایکس کے قریب بیٹھ گیا تھا وہ بے ہوش تھی میں جانتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش میں آ جائے گی فیلحال اسے اسی طرح آرام کرنے دیا جائے مستر ہوگن بھی کافی دیر تک میرے پاس بیٹھے رہے تھے پھر میں نے ان سے کہا مستر ہوگن آپ آرام کیجئے میں اس کے پاس موجود ہوں میرا خیال ہے تم بھی اگر آرام کرو تو کوئی حرج نہیں ہے ویسے میں تم سے متاثر ہوا ہوں کیونکہ انسانی ہمدردی کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دینا عام لوگوں کا کام نہیں ہوتا تم نے جس طرح شدید خطرہ مول لے کر اس لڑکی کی مدد کی ہے اس سے میرے دل میں تمہاری وقت بڑھ گئی ہے شکریہ مسٹر ہوگن میں سمجھتا ہوں کہ میری جگہ آپ بھی ہوتے تو یہی کرتے ہاں کرنا تو یہی چاہتا تھا لیکن بیٹھے عمروں کا فرق بھی ایک حیثیت رکھتا ہے میں اتنی مستائدی سے وہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا جو تم نے کر لیا ایک بار پھر شکریہ مسٹر ہوگن برائے کرم آپ اب آرام کیجئے میں ایک بات سوچ رہا ہوں وہ کیا اگر وہ لڑکی سے کوئی خاصی نصبت رکھتے ہیں تو کیا وہ ہمیں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ان میں سے ایک شخص فرار بھی تو ہو گیا تھا اس کا امکان تو ہے مسٹر ہوگن لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہے وہ یہ کہ ان میں سے کوئی بھی ہمیں پہچان نہ سکا تھا ظاہر ہے گوڑوں کی بھی کوئی پہچان نہیں ہوتی کیونکہ اس قسم کے بے شمار گوڑے ان بیدانوں میں دوڑ رہے ہیں اس لیے اس وقت تک جب تک کہ یہ لڑکی سامنے نہ آ جائے ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے ہم اس کا خیال رکھیں گے مگر اب کرو گے کیا کچھ نہیں اس کے ہوش میں آ جانے کا انتظار اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی اس کے مطابق کام کیا جائے گا اگر یہ اپنے ساتھیوں سے بچھری ہوئی ہے تو ہم اسے ان کے پاس پہنچا دیں گے اور اگر کوئی اور کاروائی اس لسلے میں ضروری ہوئی تو وہ بھی کی جائے گی میرا خیال ہے تشویش کی فیلحال کوئی بات نہیں ہے چھیک ہے تم اس کے پاس رہو اور اس کا خیال رکھنا اگر یہ ہوش میں نہ آئے تو تم بھی یہی سو جانا بھئی شکاری زندگی میں تکالیف تو اٹھانا ہی پڑتی ہے تمہارے لیے کوئی بستر مہیا نہیں کیا جا سکتا کوئی بات نہیں مسٹر ہوگن مجھے اس کی حاجت بھی نہیں ہے میں نے کہا اور مسٹر ہوگن خیمے سے نکل گئے میں محسوس کر رہا تھا کہ میں شریف آدمی پر بار بنا ہوا ہوں لیکن اس وقت اس کی رفاقت میرے لیے ضروری تھی تہذیم آلکم ایکس کو اس حال میں دیکھ کر میرے دل پر جو بیٹ رہی تھی وہ میں ہی جانتا تھا اس لڑکی سے مجھے عشق نہیں تھا مجھے اس سے بہت زیادہ انسیت بھی نہیں تھی بس اس کے ذریعے میری کچھ ضرورتیں پوری ہوئی تھی ہاور سے جان بچ گئی تھی گو اس کام کے لیے مجھے ایک طویل وقت گھوٹے ہیل میں گزارنا پڑا تھا اور نہ جانے کیسے کیسے ہنگامے میری زندگی میں آ گئے تھے لیکن اس کے نتائج بھی میرے لیے ہی بہتر رہے تھے کیونکہ مجھے اپنے ان جذبوں کی تسکین کا موقع ملا تھا جو میرے سینے میں موجزن تھے میرے وجود کا ایک ایک ذرہ اس مقصد کے لیے وقف تھا جس کے لیے میں نے اپنا مستقبل تباہ کر لیا تھا اور اس کے بعد نائمہ برک سے ملاقات اور باقی جو تمام واقعات پیش آئے تھے وہ میرے لیے خاصی دلکشی کا باعث تھے لیکن ان سب کا سبب تہذی مالکم ایکس ہی بنی تھی اور اب یہ بات میرے لیے بہرحال ایک خلش کا سبب تھی کہ میں نے اس اچھی لڑکی کو دھوکہ دیکھ کر اپنا مقصد پورا کیا اب جب وہ مجھے اس حالت میں ملی تھی تو میں کسی طور اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جبکہ میرے دل میں یہ خواہش بھی تھی کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں میں تہذی مالکم ایکس کے اس نقصان کا ازالہ ضرور کروں گا جو اسے میرے ہاتھوں پہنچا تھا اور اتفاقات میں مجھے فوراں ہی یہ موقع فراہم کر دیا تھا لیکن صورتحال خاصی الجی ہوئی تھی وہ کون لوگ تھے جو تہذی مالکم ایکس کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور اس نقصان کی نویت کیا تھی کیا وہ اسے حلاق کرنا چاہتے تھے یا صرف گرفتار کرنا چاہتے تھے اور گرفتار بھی کرنا چاہتے تھے تو کیوں لیکن یہ سب کچھ تو تہذیم کے ہوش میں آنے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا تھا رات تقریباً گزر چکی تھی اور اب روشنی کی آمد آمد تھی چاند چھپ گیا تھا اور سندھاٹا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا دفعہ تن میں نے تہذیم کی حلق سے قرح کی آواز سنی اور چوک کر سیدھا ہو گیا میری نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئی تھی میں آہستہ آہستہ اس کے نزدیک پہنچ گیا خیمے میں ایک چھوٹا سا بیٹری لیپ روشن تھا جو یہاں خاص طور سے روشن رکھا گیا تھا ورنہ دوسرے خیموں کے لیپ بن چکے تھے اس لیپ کی مدم روشنی میں میں نے تہذیم کو آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھا اور اس کے بالکل نزدیک کی سکایا چند لبے وہ بالکل خالی الزہنی کی عالم میں خیمے کی چھت کو گورتی رہی پھر جیسے اسے ہوش آ گیا اور اس نے بتوہش انداز میں اٹھنے کی کوشش کی مگر میں نے نہایت نربی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تہذیم بالکل بے فکر رہو مجھے پہچانو میں علی یارخان ہوں تو بھی اس وقت خطرے میں نہیں ہو میرے ساتھ ہو اس نے مجھے دیکھا دیکھتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ آنکھیں بد کر لی اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابرائے تھے تہذیم اگر ہوش میں آ گئی ہو تو اب آنکھیں کھولو مجھ سے باتیں کرو مجھے پہچانو تو سہی میں علی یارخان ہوں کیا تمہارے ذہن میں میرا نام نہیں ہے تہذیم اس نے آنکھیں کھول دی اور میرے اس کی آنکھوں میں نبی دیکھی اس کی آنکھوں سے آنسوں کے دو کترے فسلے اور اس کے دونوں سمت بہ گئے میں نے ان آنسوں کو دیکھ لیا تھا اور نہ جانے کیوں مجھے بے پناہ خجالت کا احساس ہوا یہ آنسوں بہت سی کہانیاں سناتے تھے میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر میں نے افسردہ لہجے میں کہا تہذیم پلیز پلیز تہذیم مجھ سے بات کرو تمہارے آنسوں میرے لیے بہت قیمتی ہیں کیا میری یہ درخواست قبول کر لوگی تہذیم اس نے آنکھیں کھولی مجھے دیکھتی رہی اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر آنسوں خوش کر لیے پھر آہستہ سے بولی سوری علی سوری میری وجہ سے تمہیں پریشانی اٹھانا پڑ رہی ہے نہیں تہذیم مجھے زلیل نہ کرو ایسی کوئی بات نہ کرو میری درخواست ہے تم سے وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی پھر بولی علی تم یہاں کیسے پہنچ گئے میں تو خواب و خیال میں بھی کبھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ تم مجھے اس طرح اتنی جلد دوبارہ مل جاؤ گے منصوبے تو بہت سے تھے میرے ذہن میں سوچا یہی تھا کہ ملوں گی ضرور تم سے خواب کچھ بھی ہو جائے تم سے ملاقات ضرور کروں گی لیکن اتنی جلد میری یہ خواہش پوری ہو جائے گی اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا تہذیم اگر مجھ سے پوچھو تو در حقیقت یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے میں نے ایک نازک مرحلے پر تمہیں مسیمت سے بچاک کر یوں سمجھو اپنے آپ پر احسان کیا ہے میں اٹھ کر بیٹھ جاؤں میرا خیال ہے میرے جسم پر کوئی گہرہ زخم نہیں ہے مجھے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تہذیم نے کہا ہاں اٹھ جاؤ میں تمہاری کوئی مدد کروں نہیں پلیز بالکل نہیں یہ کیا تمہارا ہے یہ کہانی ذرا تفصیل صحیح سناو گا تم اگر بولنے میں دکت محسوس کر رہی ہو تو آرام سے لیٹی رہو کوئی جلدی نہیں ہے بہت وقت ہے ہمارے پاس میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہو علی یقین کرو بلکل ٹھیک ہوں اس نے جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی عجیب سی حالت ہو رہی تھی اس کی اور مجھے اپنا بھی احساس تھا میں بھی یقیناً اس وقت عجیب سی کیفیات کا شکار تھا دل کی گہرائیوں میں درحقیقت تہذیم مالکم ایکس کے لیے کوئی ایسا جذبہ موجود نہیں تھا جسے عشقہ نہ دیا جا سکے لیکن اس کے باوجود مجھے اس سے بے پناہ انسیت محسوس ہو رہی تھی دل چار ہاتھ تھا کہ اس کے لیے وہ سب کچھ کروں جو اپنے کسی عزیز اپنے کسی پیارے کے لیے کیا جا سکتا تھا بہت جذباتی سی کیفیت ہو رہی تھی میری جس کا اظہار شاید میرے چہرے سے بھی ہو رہا تھا تہذیم کئی بار نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھ چکی تھی اور پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہت پھیل گئی علی تم تم عجیب سے انداز میں مجھے دیکھ رہے ہو اس نے کہا ہاں تہذیب بس میں کچھ عجیب سی کیفیات کا شکار ہوں تمہیں بتا نہیں سکتا بتاؤ نہ اس نے ناز برے انداز میں کہا یہ بتاؤ معذرت کروں تم سے معافی مانگو یا پھر یا پھر اگر تم نے ایسا کیا لی تو میں خود اپنی ہی نگاہوں میں زلیل ہو جاؤں گی میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ غلطی میری ہی تھی بہت کچھ نظر انداز کر چکی تھی میں بول چکی تھی کہ برکلے یونیورسٹی کا ذہین دین طالب علم جو زمانہ طالب علمی ہی میں اپنا ایک مقام رکھتا تھا اور اپنے آپ کو منوا چکا تھا اگر وہ کسی مقصد کے لیے اپنا مستقبل قربان کر دے تو پھر وہ اس مقصد سے کیسے ہٹ سکتا ہے مجھے یاد کر لینا چاہیے تھا علی غلطی تو میری ہی تھی میں نے یہ بات کیوں نظر انداز کر دی تھی کہ تم فلسطینی مفادات کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکے ہو کسی ایسے سلسلے میں بلا کسی کی مدد کیسے کر سکتے ہو جس میں فلسطینی مفادات کو خطرہ لاحق ہو گوٹے ہل میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اسرائیلیوں کے حق میں جاتا تھا میں یہ بات بلکل بول گئی تھی کہ میرا مشن جس میں میں نے تمہیں شریک کیا تھا صرف والٹو موبائل کا مشن نہیں ہے بلکہ اس کے پسے پشت اسرائیلی مقاصد بھی کار فرما ہے جب تمہیں اس بات کا علم ہوا کہ اس طرح اسرائیلیوں کو گوٹے ہل میں ایک اہم کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تو تم اس سارے پروگرام کے مخالف ہو گئے اور تمہیں ہونا بھی چاہیے تھا تمہاری یہ سوچ بھی درست تھی علی کہ میں تنہا تمام امور کی ذمہ دار نہیں تھی اور وہ سب کچھ میری امام پر نہیں ہو رہا تھا اس لیے تم مجھ پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے سنا لی تم نے میری باتوں کو جھوٹ نہ سمجھنا مجھے آج بھی یہ اعتماد ہے تم پر کہ اگر معاملہ صرف میری ذات کا ہوتا تو تم مجھ سے ضرور کہہ دیتے کہ والٹو مبائی کی امداد سے ہاتھ اٹھا لو اور اس انقلاب کو کامیاب ہونے دو